اسلام علیکم ناظرین پی اے سی اے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طہرہ علی رانہ ناظرین اس وقت ہم پیکجز مال لاہور میں موجود ہیں یہاں پہ پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کے جانب سے پنجاب پولس وومن سیفٹی ایب کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا یہ سلسلہ دو روز تک جاری رہے گا آئیے یہاں موجود شہریوں سے وومن سیفٹی ایب بارے بات کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی ڈی آئی جی محمد کامران خان صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ایسی کمپینز کتنی ضروری ہیں اسلام علیکم سر ہماری وومن سیفٹی ایب جیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ایک ڈیٹ سار سے لانچ ہوئی بھی تھی اور اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے آؤٹریچ پروگرامز بھی کیے خواتین کی یونیورسٹی اور کالیجز میں گئے سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی ہم نے اس پہ کیا اس سلسلے میں ہمارے مختلف کلیبریشن چال رہے ہیں اس میں چینسٹور اسوسییشن آف پاکستان کے ساتھ ہم نے کلیبریڈ کیا ہے وہ اپنے چینلز کے اوپر اور ان کے پاس ایک سو اٹھائیس برینڈ ہیں ان کے ذریعے اس کی پبلیسیٹی کر رہے ہیں ہم نے اس میں جہاں پہ خواتین کی موبلیٹی ہے جو بس سرویسز ہیں انٹر سیٹی ان کے ٹرمینلز پہ ان کی بسز میں بھی ان کو چلایا ہے اب پبلک پیسز پہ آئے ہیں اور یہ چینسٹور اسوسیشن آف پاکستان کی بدل سے انہوں نے یہ سٹال ہمارا یہاں پہ رینج کیا ہے تمام لاہور کے بڑے پیکجز جو مالز ہیں اس میں ہم جا کے یہ کمپین چلائیں گے اور دو دن سے ہماری جو ٹیم ہے یہاں پہ خواتین کو اس کی آگاہی دے رہی ہے اور اس کے ذریعے ان کو بتا رہی ہے کہ کسی بھی واقعہ کی صورت میں کہیں پہ ان کے باہر موبلیٹی ہے یا ایون گھر میں ہے اور ان کو اگر کوئی ضرورت خدا نہ خاصہ ضرورت پڑ جائے تو کیسے یہ اپلیکیشن ان کو ہیلپ کر سکتی ہے اور اس میں تمام جو امرجنسی کے نمبر ہیں وہ ایسے پیکجز اس کے اندر موجود ہیں ناظرین اس فقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چین سٹور اسوسیشن آف پاکستان رانہ تارک محبوب صاحب آئیے جانتے ہیں وومن سیفٹی ایپ بارے ان کے کیا خیالات ہیں اسلام علیکم سر وومن سیفٹی ایپ کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ کے خواتین کے موبائل میں یہ ایپ ہونا کتنا ضروری ہے یہ بہت اہم چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کی سیفٹی کے لیے یہ ایک بہت بہترین قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے اور ہم بطور چین سٹور اسوسیشن آف پاکستان اس مشن میں آپ کے ساتھ ہیں اور اس کو ہمارا مشن ہے کہ اس کو میکسیمم ڈاؤنلوڈ کروائیں اور اس کی میکسیمم ایوینس کروائیں پنجاب پولیس وومن سیفٹی ایپ کے حوالے سے دیکھنے والی خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے پنجاب پولیس کی طرف سے this is a very very good initiative ٹھیک ہے اب ہمیں کوئی ڈرنی ہے کہ آپ کو کوئی حراس کرے ٹھیک ہے let's suppose if you are in any danger آپ کسی ایمرجنسی سیچویشن میں ہیں آپ کے گھر پہ روبری ہو جاتی ہے تو it's just a click away سب issues میں ہوتے ہیں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کوئل نہیں کر سکتے یہ اس کا یہ ہے کہ ہم چیٹ کر کے بتا سکتے کہ ہم کون سی جگہ پہ ہم یہاں پہ آج موجود ہیں پیکجز مول میں پنجاب پولیس وومن سیفٹی ایپ کی اویرنس کے حوالے سے ہم نے کمپین چلائی دی ہے آپ جانتی ہیں اس ایپ کی حوالے سے پہلے سے ہاں جی میں پہلے سے جانتی ہوں سوشل میڈیا کے تھوئی I got to know about the app and I instantly downloaded it تو it's a great initiative by the Punjab پولیس ایپ آپ کے پاس already installed ہے کس طرح سے آپ خواتین کو اس حوالے سے aware کرتی ہیں کیونکہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں لوکلی سمتائمز ٹرانسپورٹیشن کرنی پڑتی ہے تو میرے فون میں already ایپ انسٹاللڈ ہے اور یہ میں اپنے ساتھ کام کرنے والی دوسری جو فیمل سٹاف ہیں ان کو بھی ریکمنڈ کرتی اور ان کو بھی گائیڈ کرتی ہوں we don't know کہ کب ہمیں امجنسی آج اور کب ہمیں ہم کہتے تو ہیں کہ نہیں جی نہیں ضرورت لیکن اس چیز کی ضرورت ہے ایک initiative اگر گورنمنٹ نے لیا ہے تو ہمیں اس چیز کو avail کرنا چاہیے یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہے آج کل فیملز نے اکیلے ہی زیادہ travel کرنا ہوتا ہے اور ہر زیادہ وومنز آج کل کام کر رہی ہیں وومن ایمپاورمنٹ ہے تو اس کے چلتے یہ چیز بہت بہت یوسفل ہے کیونکہ ہمارے سامنے آج کل بہت harassment کے cases آ رہے ہیں بہت sexual abuse اور news بھری پڑی ہیں ایسی چیزوں سے تو اس میں یہ بہت اچھا initiative ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ packages mall کی female staff موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں پنجاب پلس وومن سیفٹی ایپ خواتین کے لیے کتنی مفید ہے اسلام رکھو مالیکم اسلام کیا کہنا چاہیں گی وومن سیفٹی ایپ کی حوالے سے یہ اپلیکیشن میں نے بھی اپنے فان میں خود ڈانلوڈ کیا ہے میں ایک ورکنگ وومن ہوں اور میں کہتی ہوں میں سب کو ریکمینڈ کرتی کہ یہ اپلیکیشن ڈانلوڈ کرنی ساہی ہے یہ بہت پوزٹیو مووو ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس پیشلی اس طرح کی دومیسٹک وائلنس کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور دے بے دے یہ کیسز جو ہیں بڑھ رہے ہیں تو ایسے میں اس اپ کا لانچ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا انڈیپنڈنٹ وومن کے لیے سب سے سیفٹی جو ہے سیفٹی کم فرسٹ تو اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کی سیفٹی سب سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے چاہے آپ کا ورک پلیس ہے یا آپ کہیں پہ بھی پبلک پلیس میں بھی ہے تو اس لیے آپ کے لیے یہ انیشیٹیو جو آپ کے سب لیڈیز کے لیے لیا گیا ہے اس کا فائدہ آپ ہی کو ہے سب سے زیادہ آپ کسی بھی وقت اپنے بارے میں اپنی لوکیشن جو ہے ڈائریکٹ سینڈ کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے ایک شورٹ کٹ ہے کیونکہ آپ کو کسی بھی مطلب لمبے پروسس سے گزرنا نہیں پڑے گا سمرا بتائیے گا کہ خواتین کا کیسا رسپونس رہا اس اگاہی موہم کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں وہ کہ اس طرح کی موہم کتنی ضروری ہے خواتین اس چیز سے بہت زیادہ انسپائر ہو رہی تھی اور کافی اپریشیٹ کر رہی تھی ہمارے سیکٹ کو کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی میں سے ٹائم نکال کے اویرنیس پروگرام رکھا اور ان کو اگاہی دی کافی ساری ہواتین کے موبائل فون میں ہم نے اسی ٹائم پہ ہی انسٹال بگر کے دیا اور میلز کے لاؤوہ فیمیلز کے لاؤوہ میلز کا رسپونس بھی بہت پوزیٹیو تھا اور وہ اس چیز کو شور کر رہے تھے کہ وہ گھر جا کے اپنی گھروں میں جتنی بھی فیمیلز ہیں ان کی بیٹیاں یا بہنیں بھاہویں وغیرہ ان کے موبائل فون میں بھی انسٹال کریں گے ناظرین پیکیجز مول میں پنجاب پولیس ومن سیفٹی ایب کی اگاہی مہم کا انقاد چین سٹور ایسوسییشن آف پاکستان کے تعاون سے کیا گیا خواتین نے اسے اپنے موبائل میں انسٹال بھی کیا آپ بھی اس ایب کو گوگل پلیسٹور یا ایپل سٹور سے انسٹال کر سکتی ہیں اسے کے ساتھ اجازت دیجئے سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ نکے بار